بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور صلات و سلام ہمارے پیرے آقا حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج بات کروں گی ایک بہت اچھے ٹوپک پر جو ہے جوہوں کا خاتمہ وہ ماں جو کہ بچوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کے سر میں جوہیں پڑ گئی ہیں یا بہت جوہیں نکالی لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی یا بچہ اگر باہر جاتا ہے تو جوہیں سر میں تلوا کے آ جاتا ہے تو اس قسم بھی جو بھی پروبلم مطلب آپ سر سے جوہوں لیکھو کو ختم کر سکتے ہیں جیسے بھی ڈری ہوں جیسے بھی سر میں آگئی ہوں بہت آسان گریلو ریمیڈی ہے جس کے لیے آپ کو شیمپو بغیرہ استعمال نہیں کرنے پڑیں گے جو آپ جوہوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو گریلو چیزیں چاہیے پہلی چیز ہے ادرک آپ ادرک لینا ہے اس کو میش کر کے ململ کے کپڑے سے یہ سٹینر چھانی سے چھان کر اس کا جوس نکالنے آپ نے دو چاہ کے چمچ ادرک کے جوس کا لینا ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے لیمون لیمون کا رس آپ کو دو چاہ کے چمچ ہی لیمون کا رس چاہیے ہوگا ایک باول میں آپ دو چاہ کے چمچ لیمون کے رس اور دو ہی چاہ کے چمچ ادرک کا رس نکالیے اب اس پانی کو اس دوس کو اس رس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ آپ کی جہمدی تیار ہے اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے یہ بھی نوٹ فرمائیے کوئی بچہ ہو بڑا ہو جو جوہوں کے مسئلے سے بہت پریشان ہو کہ رات کو نیت نہ آتی ہو بہت زدہ خارش ہوتی ہو جیسے کہ پنجابی میں کہا چاہتا ہے جوہیں پڑ گئیں لینڈ پڑ گئیں تک پڑ گئیں لیکھیں ہو گئیں یہ ساری چیزیں اس جہمدی کے استعمال سے نکل آئے گی اس رس کو آپ نے رات کو سوتے وقت اپنے بالوں پر لگانا ہے بالوں کے جو سکن ہے جڑے ہیں اس پر لگانا ہے زور سے نہیں لگڑنا ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو کسی بھی کپڑے کے ساتھ باندھ لینا ہے تاکہ جوہیں گیرے نہ رات کو اچھی طرح باندھ لیں شاور کیاپ سے باندھ رہا صبح اٹھ کر آپ نے نہا لینا ہے جتنی بھی جوہیں ہوئیں وہ گر جائیں گی ختم ہو جائیں گی ایک ہی بار کے استعمال سے جوہوں کو ختم ہو جائے گا اگر کوئی رہ بھی چاہتی ہے تو اس کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہو ہفتے میں دو بار استعمال کر سکتے ہو بہت سستا سا نسکہ ہے بہت زبردست نسکہ ہے شیمپو سے چھٹکارہ پائیے جوہوں والے شیمپو سے اور اس رمیڈی کو اپنائیے اور اپنی جوہوں کو لکھوں کو ڈکھوں کو رنڈوں کو ختم کیجئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ